انڈین کرکٹ فینز اور انڈین دوست میرے پوچھتے ہیں اکثر مجھ سے کہ یار فرو بھئی آپ کی کرکٹ میں پرابلم کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ لگے گا ہماری کرکٹ میں پرابلم کیا ہے عبدال سمد آج مارخور کی طرف سے کھیلے ہیں چیمپینز کپ کے پہلے میچ میں لڑکے نے سر ساتھویں نمبر کی اوپر آ کر ایٹ نمبر سیون سکسٹی ٹو رنز کیے ٹونٹی فائی بالز کی اوپر چار چوکے چھے چھکے ونڈے میں اس نے دھائی سو کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے آپ اس کے چھکے دیکھیں دو چھکے اس کے کمال کے تھے ایک اس نے مارا چھکا اسامہ میر کو ٹکپکل کیرن پولارڈ کے سٹائل میں تھوڑا سا وہ جو پیچھے ہو کے پولارڈ مارتا ہے نا چھکا جس میں آپ کو پا وہ چھکا لگ ہی نہیں سکتا اگر آپ کے بازووں میں جان نہیں ہے اگر آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے وہ چھکا نہیں لگ سکتا پیریڈ بھول جائیں آپ وہ چھکا بیراد کو لی نے وہ چھکا ایک ہی مرتبہ اس ٹائپ کا مارا ہے ہاریس روف کو وہاں وہ دوہزار بیس کے بلٹی ٹونٹی کے میچ میں وہ چھکا بداؤٹ پاور نہیں لگ سکتا اس نے ایک وہ مارا ہے پھر دوسرا اس نے ایک چھکا مارا بٹ کو اوبر پوائنٹ وہ جو ایک آپ سلائیڈ سا نہیں سلائیڈ سا نہیں کرتے بول کو اور وہ جاتا ہے اوبر پوائنٹ کے اوبر سے چھکا وہ یہ دو چھکے بتاتی ہیں کہ ایک تو اس کے جسم میں جان بہت ہے دوسرا اس کی کلائیاں بہت مضبوط ہیں اس کی جو رسٹ ہے نا ان میں لچک ٹھیک تھاک ہے لڑکے کی بیٹنگ دیکھنے والی تھی لڑکے کی بیٹنگ تو کانفیڈنٹ تھی اس کے بعد جو اس کا پریسر ہے وہ اخیر ہے اور میں اس لڑکے کو شاید اس کے پریسر کے پیچھے نہ کہتا پاکستان کرکڑ میں چانس دے دو دیکھا جائے گا یہاں پہ اتنے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں لوگوں کو چانس دیا ہے اس کو بھی دیکھ کر دیکھ لیتے ہیں چھبیس سال کی عمر ہے سر فیصلہ باد کے ریجن کے لیے مینلی اپنی کرکٹ کھیلی ہے اپنا ان کا ریجن میں جو ڈیبی ہوا تھا اس ٹھیک پہ مصبا علاق تھے فیصلہ باد کے کپتان اور مصبا علاق کی طرف سے ہی ساری جسے کہتے ہیں نا وہ گارڈن شیڈنس ملی ہے اور مصبا علاق کے بارے میں اس نے کہا بھی کہ ایم پریٹی مچ جسے کہتے ہیں سیٹسفائیڈ بھی مصبا بھائی نے جو بھی مجھے چیزیں چیزیں بتائیں ہیں اور دس میچے ہیں ٹوٹل صرف فرس کلاس میں دس میچے اور بیس اکیس میچے اس کے لیسٹ ایک ہیں سمدھ کے ٹھیک ہے دس میچے میں فیفٹی نائن رنز ہیں اوہ سوری ٹو پیفٹی سیمون رنز ہیں فرس کلاس میں 12.85 کی بیٹنگ ایوریج کے ساتھ لیسٹے میں 21 جسے کہتے ہیں میچے ہیں 717 رنز 42.17 کے ایوریج کے ساتھ یہ لڑکا آپ کا جو ہے نا یہ ٹھیک تھاک قسم کا آپ کا جو ٹی ٹونٹی میں آپ کا میڈل آرڈر کا پروبلم ہے نا اس کو سوٹ اوٹ کر سکتا ہے یا ایٹ لیسٹ ٹرائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو سوٹ اوٹ کر لی اس نے آؤٹسٹینڈنگ ایننگ کے لیے اس نے جو آج ٹوٹل دس باؤنڈریز لگائی ہیں نا اس لڑکے نے ٹھیک ہے چھے چوکے چار چکے اس میں صرف ایک باؤنڈری ہے جو اس کا ایج ہوئے انسائیڈ ایج ہوئے اماد بٹ کی بال کے اوپر انسائیڈ ایج ہو کر کیپر کی جسے کہتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے ہوتا وہ گین بود دیپ فائن لیک کے اوپر جا کر چوکا ہو گیا ایک شوٹ بس باقی جتنی اس کی باؤنڈریز نا وہ میڈل آف دا بیٹ لگی ہیں اور اس نے آؤٹسٹینڈنگ شوٹس کھیلی ہیں اس کا جسہ شسہ دیکھ کر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یارا ٹھیک تھاک قسم کا تکڑا بیٹر ہے اور اس نے نا اپنے پریسر میں کہیں باتیں کی ہیں بیٹوین دا لائنز وہ مقدمہ قائم کر گیا اپنا کہ بھئیہ اس نے کہے کہ یار نیچے ریجنل لیبل کے اوپر نہیں ہمیں ملتا چانس ہم اسی طرح کھیلتے ہوئے کہیں گائب ہو جاتی ہیں کسی کو پتا تک نہیں لگتا یہ اس نے بات کی ہے وہی بات ہے نا سفارش جسے کہتے ہیں ٹی سی کلچر پیسے یہ رشوتیں دیز یہ سب گند ہیں اسی وجہ سے جو اس جیسے صحیح لڑکی ہیں وہ پراپر کرکٹ کھیلی نہیں پاتے وہ نہیں پراپر کرکٹ کھیل پاتے اب مجھے نہیں سمجھ بھی آرہی کہ اگر یہ چھبیس سال کا ہے تو اس نے ابھی تک دس فرسلاس میچز کے لیے میں ہے اور صرف بیز کس لسٹ ہے حالانکہ اس کی جو بیٹنگ میں جان ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا یہ پہلے کدھر تھا بھائی اور یہ کھلتا کیوں نہیں ہے کیوں نہیں کھلائی جاتا اس کو انفٹ ہے کوئی پروبلم ہے بتاؤ اور یہ آپ کا ٹھیک ٹھاک ڈیسنٹ قسم کا آپ اس کو آل راؤنڈر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی بوتیر سے باولنگ شالنگ کر آگے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا اس نے باولنگ بھی اچھی کی ہے مطلب اس کی باولنگ اتنی بری نہیں تھی سمجھ دیں تین اوبر کی ہیں ایک میڈن ہے تیرہ رنز اس نے دی ہیں فور پنٹ تھری تھری کی اس کی ایکانومی ہے اس نے زیادہ اوبر تو نہیں کیا لیکن تین اوبروں میں بھی کر کے اس نے بتا دیا کہ آپ اس کو ایسے باولر بھی ایٹلائز کر سکتے ہیں تو ٹیلنٹ ہے نا اور یہ کیا ہے کوئی لیلا تو نہیں بندہ ہوا کسی گھر کے باہر کیا اپنے ایک نظر ماری ہے اچھا ٹھیک ہے تھوڑا کمزور ہے طاقتوار ہے ہاں قرمانی پہ مطلب یہ بیسے چل رہی ہیں انسان کا بچہ کرگیٹ اچھی کھیلتا ہے یار ڈالو اس سے اوپر افتخار چاچا وہ 57 کر کے وہ لوکل وقتوں کیا ان کو کھلاو اس طرح کی ٹورنمنٹ ان کی جگہ وائٹ بال کرگیٹ میں اس کو ٹھونسو چاچا تو ویسی ہے وہ مر ہو گئی ہے وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب ان کی منجی کے اوپر بیٹھنے کا دن آگئے ہیں وہ گھر میں وہ چاچا نہیں بیٹھا ہوتا منجی کے اوپر ہے چار پائے پہ ہے وہ چلتے پھرتے اور اس کو سلام کر رہا ہوتا ہے بس سٹ ہے آپ ہاں ٹھیک تھا چلو وہ کر لو دو یار اس کو چانس آپ نا زیاری بات ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے شورٹ رکھتا ہوں آپ اس لڑکے کی جا کے بیٹنگ دیکھ لیں آپ اس لڑکے کا جا کے پریسر دیکھ لیں اس لڑکے نے جس طریقے سے پوائنٹس کلیر کی ہیں جس طریقے سے اس نے پوائنٹ مارے بھی ہیں in between the lines ٹھیک ہے اس نے اس نے اپنی پوزیشن کو کلیر کیا میں کہاں پر بیٹنگ کر سکتا ہوں مجھے کون سا نمبر سوٹ کرتا ہے یہ وہ سارا کچھ وہ پتا چلتا ہے بھائی اگلے میں کچھ ہے کیوں ایسا ٹیلنٹ کو ضائع کرنا اب ایسا نہ ہو کہ یہ کپ ختم ہو اور پتا چلے سامد صاحب بھی بولیا بستر گول کر کے فیصلہ باد نکل گئے اس کے بعد پتے ہی کوئی نہیں وہ ٹیپیکل پاکستان کی کرکٹ کی جو بگواسیات ہے I really hope کہ اس کو چانس ملے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیسا